اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم میرا نام محمد محسن اور بطور اس وقت میں جعفر کمپنی میں فیلڈ افیسر ہوں تو پیارے کاشتکار بھائیوں الحمدللہ گندم کی بیجائی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو الحمدللہ کہ آج ہم بھی گندم کی کاشت کر رہے ہیں کہ گندم کے بیج میں بیج کا جو استعمال ہے فی اکڑ میں پچپن کلو کر رہے ہیں استعمال پچاس سے پچپن کلو فی اکڑ میں استعمال کر رہے ہیں اور الحمدللہ کہ ہر سال پچپن کلو یا پچاس کلو استعمال کرتے ہیں تو اگاؤ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور پیداوار بھی الحمدللہ بہت اچھی ہی آتی ہے تو کاشتکار بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک خاص بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب بھی گندم کا بیج استعمال کریں اس کا دوہرہ چھٹا کروائیں مطلب ایک سائیڈ پہ ایک دفعہ اگر پچاس کلو استعمال کر رہے ہیں تو پچی کلو بیج کا استعمال جو ہے ایک سائیڈ پہ کروائیں دوسرا جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ کروائیں مثلا شمال جنوب مشرق اور مغرب کی طرف تو چاروں طرف جو اگر بیج کا اگر آپ چھٹا کروائیں تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو خلا ہوتا ہے جہاں بیج نہیں اگتا تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کام رونما ہوتے ہیں تو کاشتکار بھائیوں الحمدللہ کے بیج کا استعمال بھی پچاس سے پچپن کلو کر رہے ہیں فی ایکر میں تو چھٹا جو ہے وہ دوہرہ دونوں سائیڈ پہ کروائے ہیں تاکہ کوئی خلا وغیرہ نہ ہو تو بعد میں کوئی شکایت کیوں کہ اگر بعد میں جہاں خلا ہوتا ہے گندم نہیں اگتی تو وہاں بعد میں جو چھٹا کرتے ہیں پانی کے اوپر تو پھر وہ اس کا جو پہلے کے نسبت تو اگاؤ ہوتا ہے وہ اس کے جو بعد میں بیج کا چھٹا کرتے ہیں تو وہ دوسری بیج کے نسبت تو اس پہاں نہیں پہنچ پکتا جو اب چھٹا کر رہے ہیں جو بعد میں کریں گے اس کا اگاؤ جی ہے وہ بعد میں ہوگا اس کی سٹی وغیرہ دانے کے پیدوار میں بھی کمی آئے گی اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا اب ہوگا اور الحمدللہ وطر پہ تمام گندم کی کاشت جو ہے پچاس اکڑ وطر پہ کاشت کر رہے ہیں اور خاد کا استعمال جو ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے ہیں یوٹیوب ایم جے سب سیڈی چینل